بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے ہیں مسلمت احمد بن سیدنا محمد بن ابی امیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے پیداش سے لے کر مرنے تک اللہ تعالی کی عطاق میں سجدہ ریز رہے گا تو روز قیامت جو ہے اسے بھی وہ حقیر سمجھے گا اور وہ تمنا اور عرضو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ عجر و ثواب میں اضافہ کر سکے پیارے بھائیو آئیت دیکھتے ہیں کہ وہ عرضو ہیں اور وہ تمنا ہیں کون سی ہیں آپ کے پاس آج وقت ہے دیکھئے نمبر ایک سورت الفجر تیسوں پارہ آیت نمبر چوبیس کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا یعنی نیک عمال دوسری تمنا اور عرضو جو کافر کرے گا سورت نمبر تیسوں پارہ اور آخری اس کی آیت ہے اور جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھ لے گا پھر کافر کیا کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تیسری عرضو سورت حاکہ انت تیسوں پارہ اور آیت نمبر اچیس وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشُمَالِهِ جسے اس کا نام عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اکبر فَيَكُولُوا يَعْلَيْتَنِ لَمْ اُوتَ كِتَابِيَا کہ کاش وہ کیا کہے گا کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی مجھے میرا نام عمال نہ ملتا کیونکہ بائیں ہاتھ میں نام عمال ملنا خسارہ کا باعث ہے چوتھی عرضو یَتَمَنَّا سُورَةِ الْقَافِ پَندْرَوْا پَارَا آیت نمبر بِتَالِس یَا لَيْتَنِ لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَدَا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اس لیے میں ہر درس میں یہ کہتا ہوں اپنا عقیدہ درست کریں اور شرک کو ہر پہلو سے سمجھیں اور عقیدہ توحید پر اپنی زنگی گزاریں پانچویں عرضو اور تمنا سورة الْعَضَابَ بَائِنسُوَا پَارَا اور آیت نمبر 66 کیا کہے گا جس دن اس کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے یَكُولُونَ يَا لَيْتَنَا عَتَانَ اللَّهَ وَعَتَانَ الرَّسُولَ حسرت عرف صورت سے کہے گا کیا کہے گا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر دیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ چھٹی عرضو یا تمنا سورة فرقان انیس سما پارہ آیت نمبر 27 اور 28 اس دن ظالم شخص اپنے آتوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا ہائے افسوس کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا پیارے بھائیو اس لیے نیک متقی لوگوں کا اپنا دوست بنائیے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی یہ نیک دوست آپ کی سفارش کریں گے ساتھویں آردو یا تمنا سورة الحجر چودوان پارہ اور آیت نمبر دو کافر کیا کہیں گے اُدن اللہ اکبر کافر بھی اس دن مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے اور یہ آردو کب کریں گے موت کے وقت یا میدان مہچر میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت بھی جا رہے ہیں پھر یہ آردو اور تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے پیارے بھائیو اور قابل اترام بہنو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اگر تمہیں کسی جہودی یا ہندو یا حسائی کے گھر پیدا کر دیتا ہم سب کو کی ہوئی بھی ہے تو کیا ہمارا کوئی زور تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں آٹھویں اردو اور تمنا سورة القاب 15 پارہ آیت نمبر 49 جب نام عمال سامنے رکھ دی جائیں گے تو پھر وہ دیکھے گا مجرم گناہگار عمال نامہ کو دیکھ کر خوز ادا ہو رہا ہوگا وہ کیا کہے گا اللہ اکبر اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی اور جو کچھ انہوں نے کیا تو سب موجود پائیں گے ہر چھوٹا بڑا گناہ اس میں درج ہو رہا ہوا دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ہر چیز لکھتی جا رہی ہے بھائیو یاد رکھیں نامی اردو سورت نساء آیت نمبر سیونٹی تھری کہ اس دن جو ہے کیا کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یعنی تحوید والوں کے ساتھ ہوتا تو آج میں بھی کامیاب ہوتا دسویں اردو سورت انعام آیت نمبر ستائیس اس میں کیا فرمایا کہ اے کاش کوئی سورت ایسی نکل ہے کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور رب کی نشانیوں کو نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں معزز سامن اکرام قیامت کے دن آدمی بہت ساری تمانائیں کریں گے اور ذو کرے گا کاش میں نماز پڑھتا کاش میں زکاة دیتا کاش میں اپنا وقت فضول کاموں میں نہ ضائع کرتا کاش میں اپنے والدین کی خدمت کرتا کاش میں حج مجھ پر فرض تھا پیسے بھی بینک میں جمعتے حج کر لیتا کاش میں اپنی زندگی میں تو جو ہے اپنی زندگی کو توحید پر گزارتا تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا آج موقع ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو کہ آپ اس سے معافی مانگنے توبہ کر لیں تو وہ جلدی جو ہے وہ مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھتا فرمائیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق موسیقی